دوستو آج ہم سبے کو پتا ہے سائنس کتنا ایڈوانس ہو گیا ہے جیہاں دوستو وگیان کی دنیا میں ہر اس چیز کا انسر ہے جس کے بارے میں ہم اپنے سپنوں میں بھی نہیں سوچ سکتے اور دوستو آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی رومانچک ویلوپت ہو چکے جینوروں سے روبرو کروانے جا رہے ہیں جو پوری طرح سے ویلوپت ہو چکے ہیں لیکن بیگینکو کے رسوچ کے دوارہ انہیں پھر سے دھرتی پہ لائے جا سکتا ہے جیہاں دوستو تو آخر کون سے ہیں وہ جانور جسے رگیان دوبارہ جیوید کرنا چاہتا ہے چاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے آن تک بنے رہیے اور ساتھی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں سپینوسورس آج سے لگ بھگ 112 ملین سال پہلے دھرتی پہ موجود سپینوسورس نورتھ آفریکا کے ستھانوں پہ رہا کرتے تھے یہ سب سے خطرناک جیووں میں سے ایک تھے اس جیو کی اچھائی لگ بھگ 22 فیٹ ہوا کرتے تھے اور یہ 60 فیٹ لمبے ہوا کرتے تھے اور یہ دھرتی پہ تو تھے ہی پانی میں بھی رہ سکتے تھے اس لیے اس جیو کو کبھی شکار کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوئے پریڈیٹر ایکس یہ سمودر کا سب سے خطرناک جیو تھا اس کا کنکال سائنٹس جان ہورم نے 2006 میں ڈھونڈا تھا دوستو اس کا کنکال اتنا وشال تھا کہ ویگینک سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کونسا جیو ہے پھر کچھ ویگینکو نے اس جیو کا نام پریڈیٹر ایکس رکھ دیا دوستو اس کی لمبائی لگ بھگ 50 فیٹ تھی اور اس کا وزن لگ بھگ 45 ٹن تک ہوا کرتا تھا یہ لگ بھگ 10 ہاتھیوں کے وزن کے برابر تھے یہ جیو ڈائنسور کے زمانے میں ہوا کرتے تھے یہ ساؤتھ امریکہ اور یورپ کے پاس کے مہا ساغروں میں رہا کرتے تھے دوستو ان کا جبڑہ ٹی ڈیکس سے چار گنا زیادہ بڑا ہوتا تھا دوستو آج سے یہ لگ بھگ 50 لاکھ سال پہلے ساؤتھ امریکہ میں دیکھے جاتے تھے یہ اس سمیں جنگلوں کے راجہ ہوا کرتے تھے کیونکہ یہ لگ بھگ 14 فیٹ لمبے تھے اور یہ اپنے شکھار کو مارنے کے لیے اپنی کنڈلی میں انہیں جکڑ لیا کرتے تھے جیسا آج کے زمانے میں آنکانڈا کرتا ہے ایک بر شکھار کے مر جانے پر یہ اس کو ثابوت ہی نگل لیا کرتے تھے دوستو ویگانیکوں کا ماننا تھا کہ یہ دھرتی سے زیادہ پانی میں رہنا پسند کرتے تھے جیسا کہ گرین آنکانڈا بھی کرتا تھا یہ دونوں لگ بھگ ایک سمان حرکتیں کرتے تھے اور ویگانیکوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ پانی کے اندر وشال سے وشال جیووں کا شکار بھی کر سکتے تھے جیسا کہ کروکوڈائلز یہ کروکوڈائلز کو اپنے شریر کے دوارہ جکڑ کے انہیں سیدھے ہی نگل لیا کرتے تھے اور ویگانیکوں کا ماننا ہے کہ دھرتی کے کلائیمٹ کنڈیشنز کی وجہ سے یہ اتنے زیادہ لمبے ہوتے تھے آج سے لگ بھگ 30 لاکھ سال پہلے سمودر پہ راج ہوا کرتا تھا ان کا وجہ لگ بھگ 100 ٹن سے بھی ادھک ہوا کرتا تھا جس کے کروکوڈائلز کو کافی ماترہ میں بھوجن کے عوش شکتہ ہوتے تھے یہ اپنے بھوجن کو سیدھے ہی نگل لیا کرتے تھے دوستو یہ ویل جیسی مچھلیوں کو بھی اپنا شکار بنایا کرتے تھے اس جیو کی لمبائی 20 میٹر سے بھی ادھک تھی اور دوستو ویگانیکوں کے حساب سے اس کے جبڑے میں فسنے والا جیو کبھی بھی بچ کے باہر نہیں جا سکا ساتھی اس جیو کے پاس 270 سیٹ کے دات بھی تھے اس سے یہ وشال سے وشال جیووں کا آسانی سے شکار کر سکتے تھے اگر شکار کرتے وقت ان کے دات ٹوٹ بھی جاتے تھے تو نئے دات آنے میں صرف ایک سے دو دن کا ہی سمجھ لگتا تھا دوستو آج سے لگ بھگ ڈھائی ملین سال پہلے یہ آئے تھے اور آج سے دیس ہزار سال پہلے یہ دھرتی پہ موجود تھے دوستو یہ دیکھنے میں تو ٹائگر کے پریوار کی طرح دکھائی دیتے تھے لیکن یہ جیو کیٹ فیملی سے بیلونگ کرتے تھے آپ کو بتا دیں کہ یہ کیٹ فیملی کا سب سے وشال جانور تھا دوستو یہ چھوٹے سے لے کر بڑے جانوروں کا آسانی سے شکار کیا کرتے تھے یہ ہاتھی جیسے جانور کو بھی آسانی سے موت کے گھاٹ اتار سکتے تھے دوستو ویگیانیکوں کے رپورٹ کے حساب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے جو دانت تھے ان کا سائز 20 سنٹی میٹر تھا یہ اپنے شکار کو کافی دور سے ہی دیکھ لیا کرتے تھے اور اپنی فورتی سے جانوروں کا شکار کیا کرتے تھے یہ اپنے پنجوں سے انہیں گھائل کرتے تھے اس لیے جنگل کے لگ بھگ سبھی جانور ان سے بچ کے رہا کرتے تھے دوستو یہ ایک بکری کے نسل ہے جو اپنے مضبوط سنگھ کی وجہ سے ہمیشہ ہی لوگوں کے منورنجن کا کارن بنی رہی دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کے مضبوط سنگھوں کے کارن لوگ ان بکریوں کو آپس میں لڑواتے تھے جس کے کارن ان کے سنکھیا میں کافی کم ہی آنے لگی جب اس بات کا پتا 1999 میں چلا تو اس پراجاتی کی صرف ایک ہی بکری بچے تھے اس لیے بائیولوجس نے اس بکری کے گردن میں ایک ریڈیو کالر بان دیا اور اس بکری کا نام فلیا رکھا گیا لیکن ایک دن اچانک سے ویگینکوں کو پتا چلا کہ فلیا اب مر چکے ہے فلیا کے شریر سے بلڈ اور سکن کے ٹیشو سیمپلز نکالے گئے جس سے کہ بھوششے میں اس کا کلون بنایا جا سکے اور دوستو 2009 میں اس پر پراجوک کیا گیا اور پائنین آئیبیکس ورلڈ کا پہلا ایسا جیب بنا جسے کلون دوارا جیوت کیا گیا تھا لیکن دوستو یہ سب زیادہ دنوں تک نہیں چل سکا یہ کیول جنب کے سات مہینوں بعد ہی مر گیا لیکن دوستو اس سے یہ ضرور پتا چلتا ہے کہ کلون دوارا کسی کو بھی جیوت کیا جا سکتا ہے حالنکہ اس پہ آج بھی کام چل رہا ہے نمبر 5 پیسنجر پجن دوستو ہم سبھی جانتے کہ کبوتر اس پرتوی کے سب سے خوبصورت پکشیوں میں سے ایک ہے دوستو کبوتر کی لگ بھگ تین سال سے بھی زیادہ پراجاتیاں پائی جاتے ہیں لیکن دوستو پیسنجر کبوتر زیادہ خوش نصیب نہیں تھے کیونکہ سکسٹین سے لے کر ایٹین سینچری میں ان کی پاپیلیشن لگ بھگ پانچ بلین تھی اور اس کی وجہ سے منورنجن کے لیے لوگوں نے انہیں اپنا شکار بنانا شروع کر دیا ساتھی وہ انہیں میٹ کے طور پر کھانے بھی لگے جس کے قرارن ان کی پراجاتی ولپ ہوتے گئی دوستو اس پراجاتی کے آخری پیسنجر کبوتر کو دوہزار چودہ میں ایک زو کے اندر مر گیا اور بات وہی ہے کہ سائنس کیا کچھ نہیں کر سکتا بھگیانی کو سمرے ہوئے پیسنجر کبوتر کی سکن کو لے کر کلورین پروسس سے ایک ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتے تھے لیکن اس کبوتر کا جینیٹک مٹیریل پوری طرح سے خراب ہو چکا تھا جس کے قرارن اس پر ریسورچ نہیں کیا جا سکا لیکن پھر بھی انہی سے ملتے جنتے کبوتروں کے ڈی ای نی کو موڈیفائی کر کے پیسنجر کبوتر بنانے کی قوایت جاری ہے حالانکہ جب وہ کبوتر بنے گا تو پہلے کہ پیسنجر کبوتر سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا دوستو اگر آپ کو بھی کبوتر پسند نہیں تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کیو لائن این کیو بیار دوستو ہم سب بھی ولی محمد جیسے وشال جیب کو تو جانی چکے ہیں لیکن دوستو اب ہم جس جیب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام کیب لائن این کیب بیار ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ دونوں جانور کافی خطرناک ہیں دوستو ویگانیکوں کو کیب لائن کے بچے کے کچھ مرت شریر ملے اور ساتھ ہی ایک گاؤں کے اندر کیب بیار کا کنکال بھی ملا ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ جب یہ دونوں اتنی خطرناک ہیں تو ویگانیکوں ان کو پنر جیوت کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ کا یہ سوچنا غلط ہے دوستو ان دونوں کے اوپر ویگانیکوں کا رسورچ چل رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں انہیں دوبارہ سے جیوت کیا جائے دوستو اپنے کئی کتابوں اور کہانیوں میں وولی محمد کے بارے میں تو پڑھا یا سنا ہی ہوگا اگر آپ نے کہیں نہیں سنایا تو کوئی بات نہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں وولی محمد آج سے دس ہزار سال پہلے رہا کرتے تھے اور یہ ہانتھی کے وانشجوں سے تھے دوستو وولی محمد کی کھال کافی موٹی ہوا کرتے تھے جو انہیں تھنڈ اور برفیلے ستھانوں سے بچایا کرتے تھے دوستو یہ تیرہ سے پندرہ فیڈ تک لمبے اور لگ بھاک چھے ٹن وزن کے ہوا کرتے تھے لیکن دوستو آدھی مانب اور کچھ پرکرتک پریورتنوں کے کارن دھیڑے دھیڑے وولی محمد ویلوپت ہوتے گئی حالانکہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ویگانیکوں نے انہیں پنرجیوید کرنے کے لیے دو طریقے ڈھونڈ رہے ہیں انکہ ماننے کی کسی فیمیل ہزنی کو محمد کے ریپروڈکٹیو سیل کا پریوک کر کے فرٹیلائز کرنے سے کچھ پیڈیوں کے بعد ایک اڈوانس محمد دیکھنے کو ملے گا لیکن دوستو اس میں کچھ تکتیں بھی ہیں جینیٹک مٹیریل صرف پندرہ سالوں تک سروائب کر پاتا ہے لیکن دوستو جپین کے ریسورچ سے پتا چلا ہے کہ سولہ سالوں کے بعد بھی چوہوں کے دماغ کا ڈی اے نے ایکٹیپ پایا گیا اس لئے سب بھی ویگانیکوں کو ایک آشہ دکھائی دیتی ہے ویگانیکوں کا دوسرا راستہ اور بھی اڈوانس ہے اس میں ویگانیک کلوننگ کریں گے اس میں آپ کو مادہ ہتھنی کے انڈاشے کے نیوکلئر کو محمد کے اندر ٹرانسپلانٹ کرنا ہوگا ایسا کرنے سے ہاتھی اور ایک محمد کا عدبود نظارہ دکھائی دے گا جس سے یہ تھنڈی اور برفیلی چگہ پہ بھی جیویت رہ پائے گا حالانکہ دوستوں ولی محمد کا سیل ملنا کافے مشکل ہے لیکن دوہزار چودہ میں رشیا کے کچھ ویگانیکوں کو فلوجس محمد کی بارڈے ملی تھی جس میں ابھی بھی خون لگا ہوا ہے اس لئے سب یہ آشہ کر رہے ہیں کہ ہمیں جلد ہی فر سے ولی محمد دیکھنے کو ملے گا بیٹ جوگو دوستوں یہ ایک پرکار کی ڈالفن کی پراجاتی ہے جو آج سے پچاس سال پہلے دیکھی گئی تھی حالانکہ یہ کافی سمجھدار اور چطر ہوا کرتے تھی اور یہ جیویت رہنے کے لئے کھانے کے روپ میں چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو کھایا کرتے تھی یہ زیادہ تر چائنہ کے یانسک ندی میں پائی جاتے تھی لیکن وہاں پر زیادہ بریج اور ڈیم بن جانے کے کارن ان کو کافی نقصان ہوا اور جب اس بات کی جانکاری وہاں گورنمنٹ کو ملے تو انہوں نے دوہزار چھے میں اس ڈالفن کو کھوجنے کے لئے ابھیان چلایا لیکن وہاں ندی میں ایک بھی بائی جو نہیں پائی گئی کیونکہ دوستو ان کی پوری پراجاتے ویلوپت ہو چکے تھے اس لئے سائنٹسٹ ان کے جنیٹک مٹیریل کی کھوج کر رہے ہیں تاکہ انہیں دوبارہ سے جیویت کیا جا سکے اور دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ ویگینکو کے رسوچ سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ دوہزار سترہ میں بائی جو جیسا جیب سمدر کے اندر دیکھا گیا ہے دوستو یہ ہو سکتا ہے کہ بائی جو ڈالفن ابھی بھی ویلوپت نہ ہوئے ہو دوستو آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی بائی جو ڈالفن دیکھئے یا نہیں دوستو یہ اسٹریلیا کا عجیب سا دیکھنے والا جانور تھا کیونکہ اس کے شریر پہ ٹائگر کے پیٹ کی طرح دھاریدار نشان تھے ساتھی بھیڑیے کی طرح اس کا مو تھا اور کنگارو کی طرح اس کے پیٹ کے پاس ایک تھائلہ سا بنا ہوتا تھا لیکن دوستو ٹائگر کی طرح دیکھنے کے قرآن اسٹریلیا میں لوگ اسے تسمینین ٹائگر کے نام سے جانتے تھے یہ کافی خطرناک جانور تھا یہ جانور کسی بھی جیب پہ حملہ کر دیا کرتا تھا جس کے قرآن لوگ اس کا شکار کرنے لگے اور دھیرے دھیرے کر کے ایک ایسا سمائے آیا کہ اس کی ساری پراجاتی ولپت ہونے لگی سال 1936 میں ایک زو کے اندر آخری تھائلہ سن ٹائگر کی موت ہو گئی اور جب تک یہ بعد سائنٹس کو پتہ لگی سائنٹس اسے دوبارہ زندہ کرنے کی امید کھو بیٹھے تھے کیونکہ اس کے سارے ڈی ای نی سیمپلز ٹیمیج ہو چکے تھے لیکن تبھی تھائلین کے ایک میوزیم سے تھائلہ سنگ کے بچے کا سیمپل ملا جو اس کی مری ہوئی ماں کے پیٹ سے نکالا گیا تھا دوستو آپ کو بتا دیں کہ سائنٹس نے اس کے ڈی ای نی کو ریکارڈ کر لیا ہے اور ساتھی یہ ہمیں فر سے دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اور دوستو آپ کو کون سا جیو سب سے زیادہ خوفناک لگا یہ ہمیں کومنٹ باکس میں لکھ کے ضرور بتائیں ساتھی آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں